مکہ منتری بنائے گئے بھپیندر پٹیل آج دوپہر شپت لینے جا رہے ہیں اس کے دو دن بعد کیبنیٹ منتریوں کو شپت دلائے جائے گی گجرات کے مکہ منتری بھپیندر پٹیل کے شپت گرینڈ سماروں میں ہریانہ کے سی ایم منوہر لال بھی شامل ہوں گے سنوار کو مکہ منتری منوہر لال جائیں گے گجرات سپریم کورٹ اسرائیلی سپائی ویر پیگرسس کے ذریعے کچھ خاص لوگوں کی خوئی قدر جاسو سی سنبند دیا چکاؤں پر آج سپریم کورٹ پر ہوگی سنواری کیبنیٹ منتری جی پی دلال کو کسانوں نے پگڑی پہنا کر کے ان کا سواگت کیا اور ساتھی انہوں نے کھلے دربار میں کسانوں کی سمسیات سنتے ہوئے کہا کہ کیندر اور پردیوش سرکار کسانوں کے احتوان کے لیے انیک لابکاری اوچنا ہے چلا رہی ہے کشمیر سے کنیا کماری تک ایک کسان سائیکل چلا کر سرسہ جہاں سرسہ کے بھاوتین ٹول پلازا پر کسان جکتار سنگھ کا سواگت کیا گیا بھارت میں پشلے چوبیس کھنٹوں میں کورونا وائرس کے اکتیس ہزار تین سو بہت تر نئے ماملے سامنے آئے سویتیس ہزار آٹھ سو اسی ریکاوری ہوئی اور دو سو انیس لوگوں کی کورونا سے موت ہوئی مہراشر میں چوبیس کھنٹوں میں کورونا کے تین ہزار چھ سو تیس نئے کیس سامنے آئے ایک دن میں چیالیس مریضوں نے دم توڑ دیا مہراشر میں اب بھی قریب انچاس ہزار کیس ایکٹیف ہے کیرل میں پشلے چوبیس کھنٹوں میں کورونا کے بیس ہزار سے زیادہ نئے کیس آئے سامنے ایک دن میں سرسٹھ مریضوں کی موت ہوئی کیرل میں اب بھی دو لاکھ سے زیادہ کیس ایکٹیف دلی میں چوبیس کھنٹوں میں کورونا کے بائس نئے کیس ملے ایک دن میں چواریس مریض رکاور ہوئے دلی میں اب بھی تین سو نبہ کیس ایکٹیف پردیش میں کم ہو رہا ہے کورونا پشلے چوبیس کھنٹوں میں کورونا کے چودہ نئے کیس آئے سامنے ایک دن میں چالیس مریض بھی رکاور ہوئے پردیش میں ایکٹیف کیسوں کی سنکھیہ 531 بیوانی میں تون دن کا ویکسینیشن میکار ٹرائیب شہر کی گئی آکی کئی سنستائیں کریں گی اور نہم کے ڈیریکٹر ڈاکٹر رنڈیپ پونیا کی اپیل پر سنستائیں سکری ہوئی گروگرام میں آج سے پندرہ ستمبر تک کورونا ویکسین کا میکار ٹرائیب چلایا جائے گا سرکار نے تین دن میں ایک لاکھ پنٹالیس ہزار لوگوں کو ویکسین لگانے کا ٹارگٹ دیا سونی پت کے رینو ویدیا مندر میں کیمپ آئیوجد کر کے دیویانگوں کو لگائی گئی ویکسین سواستے ویبھاگ ساماجک سنگٹھنوں کے ساتھ مل کر چلا رہی ہیں ویکسینیشن ابھیان پلول کے حتیر میں ریسے مائی بخار کا کہہ لگاتار جاری پچھلے دس دنوں میں آٹھ بچوں کی موت کو ہی سواستے ویبھاگ کا کہنا ہے کہ موت کی وجہ ڈنگو بخار نہیں ہے گوانا کے ایم وی بی ایس فائنل کی شاترہ کی سرخ حادثے میں موت ہو گئی بتایا جارہا ہے کہ امرو تک شاترہ بھگت پول سنگھ محلہ میڈیکل کالج کی شاترہ تھی روہ تک شہر کے چھوٹو رام نگر کی رہنے والی تھی ججر میں ہتیا کا معاملہ سامی آئے جس میں یہ وقت نے اپنی چاچی کو معمولی ویواد کے چلتے زواہر لال نہرو نہر میں دھکیل دیا جس سے اس کی چاچی کی موت ہو گئی ہے ہریانہ کے بادرگر میں بینک آف بڑودا کی سینئر محلہ مینیجر کا شعب اس کے فلیٹ میں فندے سے لٹکا ملا محلہ جھار کھڑ میں کاریلت تھی پر جنہوں نے پتی پر لگایا ہتیا کارو دلی کے وزیر آباد علاقے میں مورتی ویسر جن کے دوران چار بچے یمنا میں ٹھوپ گئے جن میں سے تین بچوں کی موت ہو گئی فرید آباد کے اجروندہ میٹرو سٹویشن کے پاس ایک سندگد سوٹ کی اس ملا جوانکاری ملتے ہی سی آئی ایس ایف اور پولیس ویبھا کے عدی کاری موقع پر پہنچے اور بم دیرودک دستے نے بلاسٹ کر سوٹ کیس کا پتا کیا پانی پت میں ایک یوپتی کو میریج ویب سائٹ کے سریعے شادی کرنا مہنگا پڑ گیا یوپتی نے جس یوک سے شادی کی وہ پہلے سے ہی شادی شدہ نکلا یوک کی پہلے سے ہی دو شادیاں ہوئی تھی گروگرام میں لوگوں کو سواستے سویدہ دینے کے لیے لگاتار آگے آ رہی کینوین فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن نے گیتہ بھون میں اپنا دوسرا سیوہ پالوکلینک شروع کیا تاکہ لوگوں کو بہتر سویدھائیں مل سکیں کرنال میں سامجک سنسان نے سواستہ رہیں مستہ رہیں کا سندیش دیتے ہوئے شہر میں سائیکل یاتورہ نکالی اس دوران لوگوں کو پردوشن مکت بھارت بنانے کے لیے سائیکلنگ اپنانے کا سندیش دیا گروگرام کے لوگوں کو شیلنی پڑ رہی پریشانی گاؤنوالوں کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد گلیاں ندیاں بن گئی ہیں لوگوں کا پیدل چلنا مشکل ہو گیا دو دنوں کے دوران اوڑیشا اور چتیسگڑ کے کچھ حصوں میں اتیادک بھاری بارش ہونے کی سمبابنا ہے آئی ایمڈی نے اوڑیشا اور چتیسگڑ کے لیے ریڈ الٹ جاری کیا